ایران میں مسجد جمران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سرخ پرچم ایرانی تاریخ میں پہلی بار لہرایا گیا جس کے علامتی معنی ہے شدید جنگ کے اعلان کے اس سے قبل مسجد جمران پر سبس پرچم لہرا لہرایا گیا تھا مسجد جمران کو امام مہدی کی آمد سے بھی منصوب کیا جاتا ہے ایران میں مسجد جمران میں سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سرک پرچم ایرانی تاریخ میں پہلی بار لہرایا گیا ہے جس کے علامتی معنی ہے شدید جنگ کے اعلان کے اور اس سے قبل مسجد جمران پر سبز پرچم لہراتا تھا مسجد جمران کو امام مادی کی آمد سے بھی منصوب کیا جاتا ہے پرچم لہرا دیا گیا سرک پرچم ایران جنگ کی علامت ایران میں مسجد جمران پر سرک پرچم لہرا دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سرک پرچم ایرانی تاریخ میں پہلی بار لہرایا گیا ہے جس کے علامتی معنی ہے شدید جنگ کے اعلان کے ایران میں مسجد جمران پر سرک پرچم لہرا دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سرک پرچم ایرانی تاریخ میں پہلی بار لہرایا گیا جس کے علامتی معنی ہے شدید جنگ کے اعلان کے اس سے قبل مسجد جمران پر سبس پرچم لہرہ لہرہ آیا گیا تھا مسجد جمران کو امام مہدی کی آمد سے بھی منصوب کیا جاتا ہے ایران میں مسجد جمران میں سرک پرچم لہرہ دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سرک پرچم ایرانی تاریخ میں پہلی بار لہرہ آیا گیا ہے جس کے علامتی معنی ہے شدید جنگ کے اعلان کے اور اس سے قبل مسجد جمران پر سبز پرچم لہراتا تھا مسجد جمران کو امام مادی کی آمد سے بھی منصوب کیا جاتا ہے پرچم لہراتیا گیا سرخ پرچم اعلان جنگ کی علامت ایران میں مسجد جمران پر سرخ پرچم لہراتیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سرخ پرچم ایرانی تاریخ میں پہلی بار لہراتیا گیا ہے جس کے علامتی بانی ہے شدید جنگ کے اعلان کے سرخ پرچم لہراتیا گیا ہے